پاکستان جو اپنی پانی اور توانائی کی ضروریات کے لیے دریائے سندھ کے تاس پر بہت زیادہ انحصار کرتا ہے ہندوستان کے ساتھ کشیدگی کے بڑھتے ہوئے تناظر میں خاص طور پر اپنے پانی کے وسائل کو محفوظ بنانے کے لیے نمائیاں چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے انیس سو ساٹھ کا سندھ تاس مہدہ جو عالمی بینک کی سالسی سے تائے پایا مغربی دریائوں سندھ جہلم چناب پاکستان کو اور مشرقی دریائے سطلج بیاس اور راوی بھارت کو دیئے گئے تھے جس میں بھارت کو پاکستان کی دریائوں کا غیر استعمالاتی مقاصد جیسے کہ ران آف دی ریور ہیڈرو پاور کے لیے محدود استعمال کی اجازت تھی تاہم ہندوستان سندھ تاس مہدہ موت تل کر کے مغربی دریائوں پر ڈیموں اور وارٹر انفرسرکچر کی تعمیر شروع کر چکا ہے یہ منصوبے پاکستان میں نچلے بہاو میں کمی سیلابی نمونوں میں تبدیلی اور زری موسمو یا دو طرف تنازات کے دوران بھارت کی پانی کے اخراج کو کنٹرول کرنے کی صلاحت کے بارے میں خدشات پیدا کرتے ہیں معزیز ناظرین پاکستان کی پانی زخیرہ کرنے کی صلاحت صرف دس ملین ایکڑ فٹ یا تیس دن تک محدود ہے جو نوے سے ایک سو بیس دن تک ہونی چاہیے دوسری طرف بھارت کی طرف سے پانی پر جہریت پاکستان کو سیلاب اور خوشک سالی کے خسرات میں ڈال دیتی ہے جس کے پیش نظر پاکستان میں پانی کے وسائل کو محفوظ بنانے کے لئے کوشیں تیز ہو گئی ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم پندرہ بڑے ڈیموں کا ذکر کریں گے جن میں سے سات زیر تعمیر جبکہ باقی ڈیمز پر کام جلد شروع ہو جائے گا زیر تعمیر پروجیکٹ جو مجموعی طور پر اکتیس میلین ایکر فیڈ زخیرہ اور چھبیس ہزار سات سو تیتیس میگا وارٹ بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تاکہ بھارت کی واٹر جاریت سے پاکستان کی حفاظت کی جا سکے زیر تعمیر اور ایسے منصوبے جن پر کام جلد شروع ہونا ہے دریہ سندھ، جہلم، چناب اور دیگر دریاؤں پر اسٹرجک طور پر واقع ہیں جو پاکستان کی زخیرہ کرنے کی صلاحیت کو پینتیس سے چالیس میلین ایکر فیڈ تک بڑھا سکتے ہیں جبکہ ہیڈو پاور پوٹینشل کے لیے ساٹھ ہزار میگا وارٹ اضافی بجلی پیدا کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم انڈر کنسٹرکشن پروجیکٹس کی بات کرتے ہیں ان منصوبوں میں پہلے نمبر پر دیامیر بھاشا ڈیم ہے دیامیر بھاشا ڈیم پاکستان کے شمالی حصے میں دریہ سندھ پر خیبر پکتونخواں کے زلہ کوہستان اور گلگت بلتیستان کے زلہ دیامیر کے درمیان واقع ہے یہ تربیلہ ڈیم کے تقریباً 315 کلومیٹر اوپر گلگت شہر سے 165 کلومیٹر نیچے کی طرف واقع ہے 272 میٹر بلاند رولر کمپیکٹر ڈیم 8.1 ملین ایکر فیٹ زخیرہ 4500 میگا وارٹ بجلی پیدا کرے گا 8.1 ملین فیٹ زخیرہ جو پاکستان کی موجودہ صلاحیت کا 80 فیصد ہے یہ دریہ سندھ پر بھارت کی ممکنہ بہاؤ کی کمی کے خلاف بفر زون کے طور پر کام کرے گا دوسرے نمبر پر داسو ہیڈ پار پروجیکٹ پاکستان کے صوبہ خبر پکتونخواں کے زلہ بلائی کوہستان میں داسو شہر سے تقریباً 7 کلومیٹر اوپر کی طرف دریہ سندھ پر واقع ہے یہ دیامیر باشا ڈیم کے 74 کلومیٹر نیچے اور اسلام آبوا سے 345 کلومیٹر دور پروجیکٹ سائٹ سطح سمندر سے 800 میٹر کی بلندی پر زیری حمالیہ کی ایک گہری تنگ وادی میں واقع ہے 242 میٹر بلند رن آف دی ریور ڈیم 0.82 ملین ایکر فیٹ زخیرہ جبکہ 4320 میگا وارٹ بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت کے ساتھ 2029 تک مکمل ہو جائے گا محدود زخیرہ لیکن بڑے پیمانوں پر ہیڈو پاور فوسل فیول پر انحصار کم کرے گا تیسرے نمبر پر محمد ڈیم جو پہلے منڈا ڈیم کے نام سے جانا جاتا تھا پاکستان کے صوبہ خیبر پختون خان کے زلہ محمد میں دریہ سواد پر واقع ہے یہ پشاور سے تقریباً 48 کلومیٹر شمال میں منڈا ہیڈ وکس سے 5 کلومیٹر اوپر کی طرف جبکہ محمد اور چار صدا ازلا کے سنگم پر واقع ہے ڈیم سائٹ پشاور شہر کے مرکز سے تقریباً 37 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے 213 میٹر بلند ڈیم 1.249 ملین ایکٹ فیٹ زخیرہ 800 میگا وارٹ بجلی پیدا کرے گا یہ ڈیم 16100 ایکٹ فیٹ رکبے کو آب پاشی اور پشاور کو 0.676 ملین ایکٹ فیٹ فراہم کرے گا یہ منصوبہ بھارت کے کشن گنگا منصوبے سے متاثر جہلم کے بہاو کو کنٹرول کرے گا جبکہ چار صدا اور نشہرہ کے لیے سلاب کے تحفظ اور چار لاکھ گھروں کو بجلی فراہم کرے گا چوتھے نمبر پر تربیلہ پانچوان توسی ہیڈرو پاور پروجیکٹ پاکستان کی صوبہ خبر پختون رخان کے زلہ ثوابی اور ہریپور کے ازلا میں دریہ سندھ پر تربیلہ ڈیم پر واقع ہے یہ ڈیم اسلام آباسے تقریباً 110 کلومیٹر شمال مغرب میں اور ہزارہ ڈیوین کے زلہ ہریپور کے قصبہ تربیلہ سے پچاس کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے پروجیکٹ کے مقصود اجزاء باشمور پاور ہاؤس اور ٹرنل فائیو میں تبدیلیاں دریہ سندھ کے بائیں کنارے پر ٹرنل فائیو کی اندر جانے اور آؤٹلیٹ کے قریب مرکوز ہیں تربیلہ پانچوان توسی ہیڈرو پاور پروجیکٹ پاکستان وارٹر اینڈ پاور ڈیولپنٹ اتھارٹی وابڈا کی جانب سے تربیلہ ڈیم کی بجلی پیدا کرنے کی صلاحات کو بڑھانے کے لیے ایک اہم قدم ہے جو کہ دنیا کے سب سے بڑے زمین سے بھرے ڈیموں میں سے ایک ہے اس منصوبے میں موجودہ آپاشی ٹرنل فائیو کو پاور ہاؤس میں تبدیل کرنا تین پیداواری یونٹوں کے ساتھ نیا پاور ہاؤس ناصب کرنا جن میں سے ہر ایک کی صلاحات پانسو دس میگا وارٹ ہے جس کے نتیجے میں مجموعی صلاحات پندرہ سو تیس میگا وارٹ ہوگی محول دوست پانی بجلی فراہم کرنا ہے دوہزار چھبیس تک مکمل ہونے پر تربیلہ ڈیم کی کول ناصب صلاحات چارہ دار آٹھ سو اٹھاسی میگا وارٹ سے بڑھ کر چھہ دار چارہ سو اٹھارہ میگا وارٹ ہو جائے گی جس سے یہ ملک کا سب سے زیادہ ہائیڈل پاور پیدا کرنے والا ڈیم بن جائے گا پانچ پہ نمبر پر نئی گاج ڈیم پاکستان کے صوبہ سندھ کے زلہ دادو شہر کے تقریباً پینسٹھ کلومیٹر شمال مگر میں کیرثر پہاڑی سلسلے کے کنارے گھاٹی کے علاقے میں درائے گاج پر واقع ہے انسٹھ میٹر بلاند ڈیم زیرہ شہر تین میلین ایکار فیٹ زخیرہ چارہ شہر دو میگا وارٹ کی صلاحات کے ساتھ آلموسٹ مکمل ہو چکا ہے چھتے نمبر پر بالاکورٹ ہیڈرو پاور پرجک درائے کنہار پر خیبر پکتون خان میں واقع ہے پندرہ میٹر بلاند ہیڈرو پاور پرجک کی صلاحات تین سو میگا وارٹ ہے پرجک میں وارٹ سیکیورٹی نہ ہونے کے برابر ہے لیکن تین سو میگا وارٹ ہیڈرو پاور خبر پکتون خان کے تونائی گریڈ کو مضبوط کرتا ہے ساتھویں نمبر پر کورم تنگی ڈیم جو دریاہ کائٹ و فاٹا میں زیر تعمیر ہے پندرہ میٹر بلاند یہ منصوبہ زیرو شہرہ زیرو تیراسی میلین ایکار فیٹ زخیرہ 83 شہر 4 میگا وارٹ کی صلاحات کے ساتھ مکمل ہوگا اب پائپ لین کے منصوبوں کی بات کرتے ہیں جو بھارت کے پانی کے کنٹرول کے مقابل میں پاکستان کی صلاحات کو نمائیہ طور پر بڑھاتے ہیں پہلے نمبر پر کالا باغ ڈیم جو دریاہ سندھ پر صوبہ بنجاب میں کالا باغ کے مقام پر واقع ہے 89 میٹر بلاند یہ ڈیم 6 شہرہ 1 میلین ایکار فیٹ زخیرہ 36 میگا وارٹ بجلی کی پیداوار کا حامل ہوگا اس کا 6 شہرہ 1 میلین ایکار فیٹ زخیرہ آپ پاشی کے لئے پانی فراہم کرتا ہے اور بھارت کے بالائی ڈیموں مثلا بگلی ہار کے مقابلے میں سندھ کے بہاؤ کو بفر کرتا ہے کم بہاؤ کے موسموں میں پنجاب اور سندھ کے زراد کے لئے اہم ہوگا دیگر فویت کی بات کریں تو 10 میلین لوگوں کے لئے سلاح پر قابو پانے 48 میلین لوگوں کے لئے پانی کی فراہمی کرے گا دوسرے نمبر پر اکھوری ڈیم جو دریہ حارو پر صبح پنجاب میں واقع ہے آف چینل ڈیم 6 میلین ایکار فیٹ زخیرہ 600 میگا وارٹ بجلی پیدا کرے گا اس کا 6 میلین ایکار فیٹ زخیرہ 5 لاکھ ایکار کو آپ پاشی فراہم کر کے بھارت کے دریہ چناب کے منصوبوں کے مقابل میں سندھ تاس کے بھاؤ میں اضافہ اور پنجاب کی ذریعہ استحقام کو یقینی بنائے گا تیسرے نمبر پر کوہالہ ڈیم دریہ نیلم آزاد جمہ کشمیر میں واقع ہے 50 میٹر بلند ڈیم 0.0397 میلین ایکار فیٹ زخیرہ جبکہ 1124 میگا وارٹ بجلی پیدا کرے گا پانی کا محدود زخیرہ لیکن 1124 میگا وارٹ ہیڈو پاور پرجیکٹ کشمیر کے گریڈ کو مضبوط کرتا ہے بھارت کے کشن گنگا منصوبے کا مقابلہ کرتا ہے بانائی کی لچہ کو یقینی بناتا ہے چوتھے نمبر پر ہنگول ڈیم دریہ ہنگول پر بلوچستان میں واقع ہے پندرہ میٹر بلندی کے ساتھ یہ ڈیم 0.05 میلین ایکار فیٹ زخیرہ 100 سے 200 میگا وارٹ بجلی 0.05 میلین ایکار فیٹ زخیرہ یعنی 50 ہزار ایکار کو آپاشی اور گوادر کی پانی کی ضروریات کو پورا کرے گا پانچ میں نمبر پر شیوک ڈیم جو دریہ شیوک پر گلگت بلتیستان میں واقع ہے 50 میٹر بلند ڈیم 2 میلین ایکار فیٹ زخیرہ اور 1000 میگا وارٹ بجلی پیدا کرے گا اس کا 2 میلین ایکار فیٹ زخیرہ بھارت کے ڈیموں کے مقابل میں سندھ کے موہن دریاؤں کے بہاؤں کو بفر کرتا ہے اور شمالی پاکستان کی پانی کی ضروریات کی حمایت اور صلاح پر کعب اوپائے گا چھٹے نمبر پر ٹینک زام ڈیم دریہ ٹانگ پر راکے ہیں جو خیبر پکتون کھان کا علاقہ ہے ڈیم کی اونچائی پندرہ میٹر جبکہ 0.3 میلین ایکار فیٹ زخیرہ کی گنجیش اور 25 میگا وارٹ بجلی پیدا کرنے کی صلاح صلاح پر کعب اوپانے اور زراعت کی حمایت کرے گا ساتوے نمبر پر چنیوڑ ڈیم دریہ چناب پر صوبہ پنجاب میں واقع ہے اس ڈیم کی اونچائی پچاس میٹر اور 1 میلین ایکار فیٹ زخیرہ جبکہ 500 میگا وارٹ بجلی پیدا کرے گا اس کا 1 میلین ایکار فیٹ زخیرہ 10 لاکھ ایکار کو آپ پاشی فراہم کرے گا اور بھارت کا رتلے ڈیم منصوبے کا مقابلہ کر کے پنجاب کی ذری پیداوار کو یقینی بنائے گا آٹھوے نمبر پر دریہ سندھ پر بنجی ڈیم گلگت بلدستان میں واقع ہے 100 میٹر بلاند یہ ڈیم 2 میلین ایکار فیٹ زخیرہ 7100 میگا وارٹ بجلی کی پیداوار کرے گا اس کا 2 میلین ایکار فیٹ زخیرہ بھارت کے ڈیموں کے مقابلے میں سندھ کے بہاؤ کو بفر کرتا ہے اور بڑے پیمانے پر ہیڈ اور پاور توانائی کی کمزوری کو کام کرتا ہے